میاں صاحب کی گرفتاری کے بعد عمران خان سواوی میں جلسے کے دوران میاں صاحب پر برس پڑے خطاب میں کی جانے والی اہم باتیں آپ بھی ملاحظہ کیجئے نواز شریف کا تین دفعہ پرائم منسٹر اس کے بچوں کے پاس تین سو عرب روپیہ ان کی پروپیٹی اور ان کی کمپنیوں میں ہیں تین سو عرب روپیہ نیب نے کہا بیٹوں کو کہ جناب آ کے ہمیں صرف یہ بتاؤ کہ پیسہ کدھر سے آیا کیا جواب دیا بیٹوں نے کہ ہم پاکستان کے شہری نہیں ہیں ہم برطانیہ کے شہری ہیں میاں صاحب کا سوال ہم کیوں جا رہے ہیں اس کا جواب عمران خان نے کیا دیا کہ یہی بتا دو کہ بزنس کون سی کی تھی بزنس یہ تھی ان کی بزنس تھی کرپشن وہ یہ تھا کہ یہاں سے والد صاحب پیسہ چوری کریں بچوں کو باہر بٹھا دیں ان کے نام پہ کمپنیاں بنا دیں یہاں سے پیسہ منی لانڈر کر کے باہر لے جاؤں اس سے بیٹے تو امیر ہو گئے ہیں لیکن آج پاکستان کی قوم جو غربت میں پڑی ہوئی ہے وہ ان لیڈرز کی وجہ سے ہیں وہ تو اب کھل کر ہی کہتا ہے وہ تو کہتا ہے پاکستان کو توڑ دو وہ تو اب کہتا ہے وہ تو صاف صاف کہتا ہے کہ پاکستان کو تباہ کرو اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی ان دس سالوں میں پاکستان کا کرزہ چھ ہزار ارب روپے سے ستائیس ہزار ارب روپے پہ پہ پہنچا اب اس کا آپ کو کیا نقصان ہوا عوام کو کیا نقصان ہوا یہ کرزہ گیا ہے دو وجہ سے ایک ہے کرپشن یہ جو پیسہ چوری کر کر کے ملک سے باہر ہر سطح پر جو کرپشن اوپر سے شروع ہوتی ہے کرپشن کا ذکر کرتے عمران خان نے میاں صاحب کا سارا خادہ کھول کر نواز کو کیسے تنقیق کا نشانہ بنایا سنیے یہ کرپشن کیسے ملک کو تباہ کرتی ہے قوم کو غریب کرتی ہے غریب کو غریب کرتی ہے یہ دہا سنیں بجلی گئی دو روپے تیرہ پیسے سے نو روپے شیاسی پیسے پر یونٹ آٹھا گیا تیرہ روپے کیجی سے پنتالیس روپے کیجی چینی گئی اکیس روپے کیجی سے انتالیس روپے انچالیس روپے نہیں انتالیس روپے تیرہ پچاس روپے انچاس دودھ کیا دودھ جو ہر گھر میں ضرورت پڑتی ہے پچیس روپے لیٹر سے دودھ کیا اٹھانوے روپے پر لیٹر یعنی کہ تقریباً چار سو فیصد انکریس اور گیس گیس کے ہی ڈیٹھ سو روپے ایم ایم بی ٹی یو سے پانچ سو ستر روپے یعنی کہ تقریباً تین سو اسی فیصد انکریس میں یہ جو آپ کو بتا رہا ہوں چیزیں وہ اس لیے کہ لوگوں کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ کرپشن سے آپ کو کیا نقصار ہوتا ہے کرپشن ہوتی ہے ہر چیز مہنگی ہوتی ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ الیکشن لڑ لو تم یہ پچیس گزار لیں گے اس کے بعد شباہ شریف تمہاری بھی باری آئے گی انشاءاللہ اور میں آخر میں جو لوگ ازاد کھڑے ہیں تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ میں آپ کو آج کہتا ہوں کہ آپ کو بیٹھنا پڑے گا آپ نقصان پچھائیں گے یہ نظریاتی الیکشن ہے یہ پاکستان کی تاریخ کا فیصلہ کون الیکشن ہے آپ سب نے صرف نظریہ کو ووٹ دینی ہے آپ نے پلے کو ووٹ دینی ہے جو بھی انڈیپینڈنٹ کھڑا ہو آپ نے اس کو ووٹ نہیں دینی ہے انشاءاللہ یہ پاکستان کا فیصلہ کون الیکشن ہوگا جہاں ہم یہ پرانے کرپٹ پولٹیشنز کو ہمیشہ کے لئے شکست دیں گے انشاءاللہ موسیقا موسیقا